پاکستان میں ٹویلیٹ جنرل سیبریکہ الیکشنز آٹھ فروری دوہتار چوبیس کو ہوئے جبکہ الیکشنز کے نتائج کا آنا تاخیر سے شروع ہوا یعنی نو فروری کے صبح چار بجے کے بعد نتائج کا آنا شروع ہوا اور نتائج کے آنے سے یہ لگ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے بیکٹ کینڈیڈیٹس ہیں یعنی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ان میں سے ایک سو تیس تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہے اور مخالفین سے آگے تھے مگر اس کے بعد جو ہے اچانک یہ ریزرٹس دینے کا سلسلہ رک گیا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس جو ہے وہ ہارنے لگے ابھی ٹائم پاکستان میں ہوا ہے آٹھ پت کر پائنٹالیس منٹ رات کے اور یہ نو فروری ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ میرے سامنے ہے یہاں پر نیشنل اسیمبلی کی جو ہے وہ کل سیٹیں ہیں دو سو چیاسٹ ان میں سے اب تک صرف جو ہے وہ دو سو بیس نشستوں کی جو ہے وہ ریزرٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کی ہے پینتالیس جو نیشنل اسیمبلی کی سیٹیں ہیں ان کے ریزرٹس جو ہے ابھی ویٹنگ میں ہیں ان کی ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے اور ایک جو سیٹ ہے اس پہ الیکشنز جو ہے فیلحال ملتوی کیے گئے ہیں جو اب یہ ریڈ میں دیکھ سکتے ہیں این اے آٹھ اب ان میں سے جو دو سو بیس نشستیں ہیں جن کی ریزلٹ اناؤنس کی گئی ہے ان میں جو پارٹی اگر پوزیشن دیکھیں تو نائنٹی پلیس جو ہے کینڈیڈیٹس جو اب جیت چکے ہیں الیکشن کنٹر آکستان کے فارم فوری سیون کے مطابق ان میں پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپنجن کنڈیڈیٹس جو ہے وو نائنٹی ہیں اور ان میں جو ہے پی ا میل این اس کے جو سیٹس ہے وہ اس 63 اور جو ہے پاکستان پیپس پانٹی کے سیٹس ہیں 40 پلیس اور جو ہے کچھ جو ہے وہ ایم کی سیٹیں اور جے یو آئی کی بھی ہیں کچھ تو اس طرح جو ہے لیڈنگ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں یعنی 90 پلیس پی ای میل این نے صرف جو ہے وہ سکسٹی تری سیٹیں جیتی ہیں اور اس کے باوجود پی ایم ایل این کے جو سپریمو ہے نواز شریف انہوں نے آج شام کو موڈل ٹاؤن میں اپنے رہائش گاہ ہیں وہاں جو ہے وہ اپنے سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ مخاطب ہو کے ایک تقریر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سنگل لارجس پارٹی ہیں اور ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم دعوت دے رہے ہیں پاکستان پیبرز پارٹی کو ایم کیوں کو اور جو جمعاتے ہیں ان کو لیکن جو ہے اس میں پ پینڈنٹ کینڈی ڈیٹس کا کوئی نام نہیں لیا گیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پاکستان پیبرز پارٹی جو ہے اس نواز شریف کے حکومت کا حصہ بنے گی کیونکہ لاسٹ ٹائم تو جو ہے وہ ڈیٹھ سال کا پیرڈ رہ گیا تھا اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے اس میں فارین منسٹر تھے لیکن اب جو ہے حالات کچھ مختلف ہیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ فروری دوہزار چوبیس بلاول بھٹو زرداری نے ایک ری ٹویٹ کیا ہے اپنے ایک سپلی فارم پہ اور اس ری ٹویٹ میں جو ہے یہ کرتلین نام کی جو عورت ہیں کرتلین شیرازی ان کا کہنا ہے کہ my interview with former foreign minister and PPP chairman بلاول بھٹو زرداری where he has talked about not joining the government if شریف's get elected یعنی اس میں جو ہے categorically بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر نواز شریف حکومت پہ آ جائے تو وہ اس حکومت کو جوائن نہیں کریں گے یعنی نواز شریف کی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے PTI's absence in the future government improving relations with India and much more یعنی یہ ساری چیزیں discuss کی گئی کیا ہوگا کہ کیا بلاول بھٹو زرداری اپنے ورڈز پہ time رہتے ہیں اور یہ حکومت جوائن نہیں کرتے ہیں یا جو ہے عاصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ بائی پاس کر کے نواز شریف کی گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے جبکہ اس سے پہلے جبکہ الیکشن سے ایک دو دن پہلے بلاول بھٹو زرداری نے یہ بیانات دیئے کہ وہ انڈیپینڈنس جو ہے ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے یعنی اب یہ چانسز بھی ہو سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری پی ٹی آئے کو اپروچ کرے یا پی ٹی آئے جو ہے بلاول بھٹو زرداری پر پارٹی کو اپروچ کرے اور یہ مل کے حکومت بنائیں اور اس میں جو ہے نواز شریف کو بائی پاس کریں مولانا فضل الرحمن ایم کیوں میں ان سب کو بائ بیانات دے چکا ہے امران خان بھی بیانات دے چکا ہے کہ وہ پیبلز پارٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ نہیں بنائیں گے اگر جو ہے بلاول بھٹو زرداری نواز شریف کے ساتھ نہیں ملتا ہے اور اگر پی ٹی آئے اور پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے ہیں تو ایسے ہوگا کہ کسی کی گورنمنٹ پھر نہیں بنے گی پھر تو ری الیکشن کی طرف جائیں گے لیکن اتنا سب کچھ جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکیں گے کیونکہ سندھ میں تو پاکستان پیبلز پارٹی جیز چکی ہے سندھ میں تو ان کی گورنمنٹ بنے گی کیپی میں جو ہے وہ انڈیپینڈنس یعنی پی ٹی آئے والی جیز چکے ہیں کیپی میں جو ہے ان کی حکومت بنے گی تو اب یہاں تو جو ہے آصف علی زرداری نواز شریف کے ساتھ مل جائیں گے نیگوشیٹ اس سے کریں گے کہ کیا ان کو کیا فائدے لینے ہیں کونسی سیٹیں لینی ہیں کیا بلاول بھٹو زرداری اس میں فارنڈ منسٹر ہوں گے یہاں جو ہے آصف علی زرداری نواز شریف کے ساتھ یہ رکھیں گے کہ اگر آپ جو ہے وز جو چیزیں ہیں بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں اور کچھ کہنا وقت سے پہلے ہوگا لیکن جو ہے اب اپنی تقریر میں نواز شریف نے یہ ذمہ داری جو ہے شعبہ شریف کو دے دی ہے کہ وہ آصف علی زرداری سے بھی ملیں مولانا فضل رحمان سے بھی ملیں ایم کیوم سے بھی ملیں اور اتحادیوں سے بھی ملیں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یعنی کہ پی ڈی ایم کی نیکس گورنمنٹ دوبارہ جو ہے یہاں بن جائے گی یعنی کہ اب سینٹر میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہی ہوگی اور یہ اب جو ہے بیریسٹر گوھر اس کا ٹویٹ اٹھارہ گھنٹے پہلے کا دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ایک سو پجاس سے زیادہ نیشنل اسمبلی کے جو نشستیں ہیں ان میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو برتری ہے لیکن بعد میں جو ہے وہ نتائج میں تاخیر ہونے کے وجہ سے اب پی ٹی آئی کے جو ہے وہ نائنٹی پلس جا کے سیٹیں ڈیکلیئر ہوئی ہیں تو اب بیریسٹر گوھر کا یہ بھی الزام لگانا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ان کے پاس فورٹی فائیو کے جو فارمز موجود ہیں اس کے مطابق یہ جو ہے ایک سو پجاس سیٹیں ان کے پاس ہیں تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کوٹس میں جاتے ہیں یا ان الیکشنز کو تسلیم کرتے ہیں اور آگے جو ہے کون کون سی پارٹیاں الائنس بناتے ہیں اور پھر حکومت میں آتے ہیں یہ تو جو ہے پھر آگے کے دنوں میں دیکھنا پڑے گا لیکن جو ہے اب اس سیچویشن بہت کامپلیکس ہے چیزیں بہت جو ہے وہ ٹینس ہو سکتی ہیں جو ہے اب جیسے جیسے چیزیں آگے ڈیولپ ہوں گی ہم اس پہ اور بھی ورلڈ آف ایرز کی ویڈیوز بنائیں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں